اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اچھنا سٹوڈنٹس آج ہم اپنا کوئی ریو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بری بک کا یعنی کہ ہر چیپٹر کا ہمارے بارے ڈسکس کریں گے کہ ہر چیپٹر میں سے ہم یہ کس طرح کر کے ہندرڈ میں سے ہندرڈ سکیور کر سکتے ہیں تو آج ہم چیپٹر میں سٹارٹ کرتے تھے کوئی چیپٹر میں ہمارے پاس ڈسکس کرتے ہیں تو دیکھو سب سے پہلے بات آجاتی ہے ایم سی کے لیے ایم سی کے لیے ای پلس سب سے بیسٹ ہے اب ای پلس لیکن اس کا ہی مطلب کہ اگر ہم نے ای پلس کا لیا ہے تو ہماری تیاری ہندرڈ پرسنٹ ہوگی کوئی بھی ایم سی کوز ہمارا رہا ہونے ہوگا لیکن ایسا نہیں ہو تک ایسا نہیں ہو تک کبھی کبھی ایم سی کوز بائٹ سے پی آ جاتے تو وہ وہ والے ایم سی کوز کیسے سیف کرنے تو وہ ہم آج کیسے ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں ایم سی کوز سے نمبر کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس long question سے کٹ سکتے ہیں long question سے کیسے یہ میں آگئی discuss کرتے ہیں تو short question میں تو نمبر کٹنے کوئی chances نہیں ہے کیوں کیوں کہ آپ دیکھو اپنے definition تو use نہیں کرنی definition ہی آپ سے ہوئیڈ کرنا ہے تو باقی ہمارے پاس question رہ جاتے question اور example یہ دونوں اپنے اچھی طرح کر لینے smart syllabus ہے بہت کم syllabus ہے تو یہ آپ نے جو question جتنے دیئے ہوئے ہیں smart syllabus ہیں وہ آپ نے سارے کرنے ہیں تو باقی اب دیکھو long question کیسے recover ہوگا long question ہو سکتا ہے کہ وہ انہی questions میں سے آ جائیں یا پھر ہو سکتا ہے theory میں جس طرح ہمارے پاس بہت theorems دیئے ہوئے ان theorems میں کوئی نہ کوئی آ جائیں تو وہ آگے اب discuss کر لیتے ہیں تو دیکھو جس طرح ہمارے پاس آ جاتے پہلے تو function ہے پھر ہمارے پاس independent ویریابل ہے یہ تو simple a plus سے بھی آپ کو مل جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہمارے پاس graph of function کیا ہوتا ہے وہ بھی discuss کر چکے کہ اگر ہم ایک graph میں vertical line draw کریں اور وہ دو points کو touch کریں تو وہ ہمارے پاس graph of function نہیں ہوتا تو اسی طرح ہمارے پاس آ جاتے types of function ہے اب دیکھو یہ جو types of function ہے یہ سارے definitions ہیں کہ polynomial function کیا ہوتا ہے linear کیا ہوتا ہے identity function کیا ہوتا ہے تو دوسری main بات آپ سے کرنی تھی کہ MC یہ جو short questions ہیں یہ آپ نے attempt نہیں کرنی کوشش کرنی انہیں avoid کریں یہ جو sorry یہ جو ہمارے پاس definitions ہوتی ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ definition ہمارے پاس number کام دیتی ہیں یہ کیوں کام دیتی ہے اس کی complete detail میں ایک اور ویڈیو میں نہیں اس کا subscribe چکم تو آپ kindly اس کے بعد وہ دیکھنے پھر آپ کو انتازہ ہو جائے گا کہ paper کیسے attempt کرنا ہے اچھا اس کے بعد اب دیکھو جس طرح polynomial function ہے اب definition کے حوالے سے نہیں لیکن concept بات کر لیتے کہ اس کو کیسے study کرنا ہے تاکہ ہمارا پیپر میں کوئی MC کس غلط نہ ہو تو دیکھو polynomial function ہے سب سے پہلے تو polynomial function کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی بھی ایسا function simple بات ہے جس میں ہمارے پاس polynomial کیا ہوتا ہے کوئی بھی ایک ایسی equation جس میں جو vary power ہے ہمارے پاس وہ نہ تو negative number ہو اور نہ اور بٹے یا بائے کی فارم میں ہو تو وہ ہمارے پاس polynomial ہوتا ہے تو کوئی بھی ایک ایسا function function جس میں ہمارے پاس polynomial آجائے تو اس کو ہم کہہ دیتے ہیں polynomial function تو یہ پیپر میں اس طرح آجائے گا کوئی بھی آپ کو ایک پیشن دے دے گا کہ یہ کونسا function linear polynomial identity ہے تو وہ آپ دیکھ لینا اس کے بعد ہمارے پاس linear function دیکھو linear function جس طرح maximum power 1 جس میں کوئی بھی ایسا function جس میں maximum power 1 ہوتی ہے جس طرح ہمارے پاس یہ دیکھو xk plus 5x plus 7 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس polynomial function ہے اس کے علاوہ اگر میں یوں بات کروں کہ یہ چیز remove کا ہے تو صرف یہ چیز رہنے دوں 5x plus 7 is equal to 0 تو اب یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ ہمارے پاس linear function بن جائے گا اس طرح پیپر میں کوئی بھی اگر آپ کو پاس mc use آ جائے تو یہ اپنی concept وز mind پہ رکھتے جانے اس کے بعد identity function کیا ہوتا ہے دیکھو identity function ہی ہوتا ہے x سے x پہ mapping ہو رہی ہے بعض اوقات یہ لیں کہ examiner صرف یہ چیز دے دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ کونس ہی ہمارے پاس یعنی کی definition fulfill کر رہا ہے تو وہ آپ دیکھنے نہیں ہمارے پاس identity ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے دیکھو اس کی example f of x is equal to x اب آپ جو بھی value ادھر put کرو گے وہ ہمارے پاس انسل آتا جائے گا f of x ہمارے پاس y equal ہوتا ہے y is equal to x آپ جس طرح ہمیں graph ڑھڑا کرنے کے لئے اگر آپ ادھر x ہیں ادھر y minus two minus one zero one two تو y جو ہمارے پاس وہ بھی minus two minus one zero one اور two بنتا جائے گی جو x کی value put کر رہیں گے وہ ہی y کی value بندی جائے گی تو یہ اب ہمارے پاس کیا آ جائے گا identity function constant function جس میں کوئی بھی constant term use ہو جائے جس طرح اگر ہم یہ والی چیز بھی remove کر دیں تو یہ صرف 7 رہے گے تو یہ ہمارے پاس constant function آ جائے گا تو اس میں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے پاس rational function جس میں rational equation use ہو جائے وہ ہمارے پاس rational function بن جاتے ہیں trigonometric function جس میں trigonometric value use ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے پاس inverse trigonometric exponential function کیا ہوتے ہیں جس میں let's suppose ہمارے پاس power میں جس طرح یوں ہو جائے یہ ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس یوں ہو جاتے ہیں exponential function بن جاتے ہیں logarithmic function جس میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی logarithmic use ہو جائے جس طرح x is equal to log of ae جس طرح جو بھی ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمارے پاس logarithmic function آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس hyperbolic functions تو hyperbolic function جس میں ہمارے پاس sin hyperbolic cause hyperbolic انکلوڈ ہو جاتے ہیں ہمارے پاس نیچے آ جاتے ہیں explicit function جس میں ہمارے پاس x اور y کی values easily ہم اسے independent کو dependent سے ہمارے پاس explicit function y is equal to x minus 2x plus 1 x y independent وی 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 بی وی 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 1.2 کی تھیوری سٹارٹ ہوتی ہے کہ کمپوزیشن اوہ فنکشن اس کے لیے آپ نے یہ جو 1.2 کی تھیوری ہے نا اس کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے کہ وہ جو ہمارے پاس اے پلس کی امزی ہو جائے اب اگر وہ ہی کر لے تو وہ بھی اس کے اندر سے سارے کلیر ہو جائیں گے علاوہ دیکھو کہ ہمارے پاس آجاتا ہے 1.2 1.2 بھی ہمارے پاس اس طرح سیمپل ہے اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ ہے کہ 1.3 کی تھیوری اس میں آپ دیکھو کہ ہمارے پاس یہ آجاتا ہے یہ جو ساری تھیوری لکھیں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر اپلس کر لیتے تو اس میں سے سارا کلیر ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھیورم سٹارٹ ہو جاتا ہے 1.5 سے تو اب اس میں دیکھو کہ یہ جو تھیورم دیا ہے یہ تھیورم آپ نے اچھی طرح کر لینا ہے ایک تو ہی 1.5.1 مالا ٹھیک ہے یہ بھی long question آسکتا ہے اس کے بعد 1.5.2 یہ short question آسکتا ہے یہ long نہیں آسکتا تو اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس limit at infinity تو یہ بھی ہمارے پاس آپ دیکھ لینا ہے یہ ایم سی کو اس کے طور پر آسکتا ہے یہ بھی اس سے یہ related جو ہیں ہمارے پاس یہ a پلس پر ایم سی کو اس دے دیا گیا ہوئے ہیں تو اس کے لبار 1.5 اور اس میں ایکزمپلز ہیں وہ بھی آپ دیکھ لینا ہے اس کے بعد یہ تھیورم آجاتا ہے ہمارے پاس یہ انتہائی important ہے یہ ہو سکتا ہے long question آج ہے ہمارے پاس کہ limit ہے n approaches to infinity 1 plus 1 over n کی power n is equal to e یہ تھیورم آپ نے بہت سے بہت سے question میں solve کی ہیں تو یہ تھیورم کا روپ دیکھ لینا اور دوسری بات اگر آپ کو آپ کوئی تھیورم کی نہیں سمجھ آتی ہے تو youtube پہ ہر lecture پڑا ہوئے ہیں تو آپ youtube سرچ کریں صرف یہ chapter 1 کی تھیوری پیشک لکھتے تو آپ کو ایسے بہت سے ویڈیوز مل جائیں گی جس میں انہوں نے ایک ایک چیز explain کی ہوئی ہے تو آپ کائنٹلی اس وقت کو realize کرو یا جو افوائیں پھیر رہے ہیں پیپر نہیں ہوں گی تو ان پہ دھیان نہ دو اس کے بجائے جو time بچ گیا ہے اب اس میں study کرو تو اس کے علاوہ ہمارے پاس next آ جاتا ہے یہ 1.5.6 ہیں یہ بھی ہمارے پاس long question آ سکتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ sandwich theorem آ جاتا ہے اس کا نیچے proof آ جاتا ہے تو یہ جو proof ہے یہ بھی انتہای important ہے کئی دفعی پر ہوئے آ چکے ہیں ایک یہ اور ایک یہ جو پیچھے e is equal to e والا کر کے یہ دونوں بہت زیادہ important questions ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس 1.3 سٹارٹ ہو جاتی ہے 1.3 کے تو آپ نے پھر وہ questions کری لینے اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس left hand limit کیا ہوتی ہے right hand limit کیا ہوتی ہے function continuous cup ہوتا ہے تو یہ سب اگر آپ a plus کر لیں تو یعنی کہ main چیزیں جو ہیں وہ a plus پر دے دی گئی ہے تو اگر آپ وہی کر لیں تو وہی کافی ہے اس کے لیے تو اچھا اس کے بعد ہمارے پاس 1.4 تو یہ last ہے ہمارے پاس 1.5 ہے تو یہ تو آپ نے کرنے لیے تو یہ سمارس لیپس میں ہے نہیں تو یہاں تک تھا ہمارے پاس chapter 1 chapter 1 میں اگر آپ اس طرح کیاری کر لیتے ہیں کہ آپ نے some number one mc یہ جو definitions ہی لیے avoid کرنا ہے mc کی اس کے لیے آپ نے وہ جو میں نے وہ definitions کا زیادہ رکھی ہے یعنی کہ definition as a definition return ہی لگانا آپ نے آپ نے اس کا صرف concept لینے concept کیسے لینے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ long question کیسے کرنے long question کا main مسئلہ صرف long question گئی تھا تو وہ آپ کو میں نے دو بتا دیا main جو theorems تھے وہ آپ نے ان پر زیادہ فوکس کرنا ہے اور باقی جو theorems ان کو کو بھی ایک نظر دیکھ لینے تو انہوں کے zip point کوئی آ سکتا ہے تو main ان دو کوئی کرنا ہے آپ نے اس کے علاوہ مہر پر short questions جویں short question آپ نے وہ examples اور جو questions ہے وہ لازمی کرنے سمارٹ سلبسہ سارے والے تو وہ انشاءاللہ آپ کو بھی clear ہو جائے گا تو mc کی اس باقی ہے مہر پاس انشاءاللہ اس طرح کر کے اگر آپ اس طرح کر کے تیاری کرتے تو 13 mark جو ہے انشاءاللہ سے یہ ہو جائیں گے تو خیر ٹھیک ہے next video آپ ہم چپٹر 2 میں بات کریں اور ہم کس طرح کون سے ٹاپک کو کس طرح study کرنے short کے لیے long کے لیے تو انشاءاللہ ہمارے وہ بھی کیار ہو جائے گا تو یہ تھی آئی کی ویڈیو انشاءاللہ ملتے ہیں next video میں take care اللہ حافظ